کہ اسلام کو سانس پہ امانہ پر تلانے جا سکتا جیسے کہ حمالہ یا پہا کو سر رکھتے میزن پر تلانے جا سکتا کہ اسلام ایک علمگی روح باقانی مذہب ہے اسلام کا تعلق اسلام کا رشتہ انسان کی روح کے معنی دے اور سانس کا تعلق انسان سے جسم کی معنی دے دوستو یہی وجہ ہے کہ آج مطا عائش اور عشت ہونے کے باوجود انسان حقیقی خوشی و خوشحالی سے محروم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی ومن دین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي قَلَقَ الْأَزْوَادَ قُلْ لَهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم محترام سامعین حضرات آج میں اب حضرات کے سامنے سائنس اور ٹکنولوجی کے متعلق سائنس اور اسلام کے متعلق دوچ چار لب لبکشہ کرنے کے جرات کرنے جا رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یارب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے کہ یارب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بد زبا پہ جا دل پہ اثر کرے بیادران اسلام آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹکنولوجی کا دور کہلاتا ہے آج قدم قدم پر سائنس حجدت اور مادت کے نئے نئے انکشفات ہیں انسانیت کے دمن میں علیم اور دالش کی برپورت دل لیا ہے بلندیا اس کے سامنے سمیٹ چکی ہے حقیقتوں کے جنہ کا جذبہ جو روج پر رہے ہیں اور یہی چیز سائنس تفاقیات کا مہور بنا ہوئی رہے ہیں خدواندہ عالم نے اخلے انسان کے گرہوں کو کھول دیا اس کے نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان ہواں کے ذریعہ بات کر رہے ہیں آج انسان ہواں کے دوش پر اڑھے ہیں خیزاؤں میں اسٹیشن بنا رہے ہیں چاند پر کمندر ڈال رہے ہیں سورج کے چہوان کو گرپتار کر رہے ہیں زمین کے کشید خزانے کو نکال رہے ہیں دوستو قرض یہ ہے کہ سائنس اور ٹکنولوجی نے اتنی ترقی کی ہے اس کا تصور نہیں کہہ جا سکتا برادران ملت لیکن سوال یہ ہے کہ سائنس ازداد اسلام کے چلینج یا مذہب اسلام پر اس کی صدقات کی حق قرآن پر کوئی حضر پڑتا ہے کیا اس سے اسلام آقاد پر کوئی حضر آتا ہے نہیں ہرگز نہیں بلکہ اس سے اسلام آقاد کی تعاید ہوتی ہے قرآن دعویٰ کے حق قرآن پھل کر سامنے آتی ہے قرآن نے چودہ سال پر اعلان کیا تھا وَسَخَرْ لَكُمُ لَيْلَ وَنْنَهَارِ کہ رات اور دن تمہارے تابعے ہیں چاند اور سرس تمہارے تابعے ہیں تمہارے حکوموں کی فرما بردار ہیں دنیا کی ساری چیزیں تمہارے تابعے ہیں یہ بلان پہار یہ دڑیہ شور یہ چاٹے مرتے ہوئے سمندر یہ چرتا ہوا سرس یہ جگمکتے ہوئے ستارے یہ چرتا ہوا سان چاند یہ کوئے سارا یہ چرند پرین سب سے تمہارے تابعے اور غلام ہیں لوگوں نے تعاجب کے حضر کے اور کہا یہ محض اخصانہ ہے بنا کئی سے ممکن ہو سکتی ہے کہ کڑھوں میں اچائے پر تلوحانے والے سورج ہزاروں میں بلندیا پر چمکنے والے چاند کئی سے ہمارے تابعے ہو سکتی ہے برادران ملت لیکن آج چاند اور ستارہ پر کمندر ڈالنے والے سائنس دات نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن دعوہ بالکل صحیح ہے برادران ملت اسی طرح جب میرے محبوب تاجدار بدینہ احمد مستویٰ محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خدا نے میراج کرا کر ہم کراہ میں گشب عطا کیا تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کفار مشکین مکہ سے کہا کہ آج میں نے رات و رات بیت المخدس کا سیر کیا اور خدا سے ہم کلام کیا اور جنت اور دعوہ کی سیر کی گرادران ملت اس کے بعد مشکین مکہ اور کفار مکہ نے نزاق بنایا اور انکار کر بیٹے تھے اری کیسے ممکن سکتی ہے اتنی خلیل مدد میں سندہ اور دعوہ کی سیر کہ اسے ممکن نہ سکتا ہے بیت المخدس کی سیر دوستو لیکن جب اریپلی ہوای جہاز ازاد ہوا تو لوگوں کی آنکھیں کل گئے زبانیں گنگ گئے من پر مجبور ہو گئے کہ جب انسانی دماغ کا بنایا معمولی سی ہوای جہاز چاند منٹوں میں مائلن کے فسطہ سفر کر سکتا ہے تو کیوں کیوں خدا کی بنایا ہے برا سندہ اور دعوہ کی سفر کر نہیں سکتا چاند منٹوں میں دوستو بس اتنا ہی نہیں آج سائنس کہتی ہے کہ جب انسان کو چیخ آئے تو اس کے دل کے حرکت چند لمحے کے لئے بند آ جاتی ہے دل کی رشتہ وہ سے ٹھوٹ جاتا ہے جبکہ میرے معبور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سے سل پہلے بیان کیا تھا کہ جب تو ان کو چیخ آئے تو الحمدللہ کہلے کرو اس کے فلسفہ ہی تھا کہ چیخ کے بعد خدا نے زندگی بخشتا ہے اس کے شکریہ میں الحمدللہ کہہ نے ترغیب دی دوستو یہ ہے مذہب اسلام کے چند اخائد جس کی تائج آج سائنس کرنے پر مجبور ہو رہی ہے برادرانی ملت یہ بات روزہ روشن کے طرف آیا ہے کہ اسلام کو سائنس پہ امانہ پر تلانے نہیں جا سکتا جیسے کہ ہمالیہ پہا کو سر رکھتے ہیں میزن پر تلانے نہیں جا سکتا کہ اسلام ایک علمگیر و اخواقانی مذہب ہے کہ اسلام کا تعلق اسلام کا رشتہ انسان کی روح کے معنی دے اور سائنس کا تعلق انسان سے جسم کی معنی دے رہا دوستو یہی وجہ ہے کہ آج متہ عائش و عشت خونہ کے باوجود انسان حقیقی خوشی و خوشحالی سے محروم ہے برادرانی ملت دورہ جدید نے انسان کا اس میں انتخاظوں کو پورا کیا لیکن دوحہ انتخاظوں کو پورا نہیں کیا انسان کو اس کا خودہ سے چھین لیا اسم کے خوراق کا سائنس نے انسان کے ناجر کے ساز و سوانت بہت دیا مگر اس کو خودہ کو اس سے چھین لیا اسم کے خوراق کا تو انتظام کیا مگر روح کو فاقہ کے دلدال پہنچا کر چھوڑ دیا جس سے دیکھ کر اللہ میں اقبال لے خوب رونا رہا ڈنڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افتار کی زندگی میں سفر کرنا سکا اپنے حکمت کے خوام پیچ میں گل جائے ایسا اپنے حکمت کے خوام پیچ میں گل جائے ایسا آج تکہ پائس نفع وزرہ کرنا سکا جس نے سورج کی شہدان کو گریفتار کیا زندگی کے سابعہ شابہ تارک سائر کرنا سکا وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین